سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بز میں کونوں مکاں کو سجایا گیا سب سے پہلے وہ چراغ محبت جو روز عزل زبان سے پڑا رہے ہیں نا اب خالی وہی نہیں کی مہربانی ہے خالی اس کی زبان پر یعنی کی بات ختم ہو گئی زبان جو ہم نے پڑھ لیا اس کی ایک قلبی تشریح ہے یعنی کی جو درمیان کا حرف ہے اس کی پھر ایک سرح حرف کی ہے ایک حرف محیت کی ہے حرف محیت اس کا نون ہے سرح حرف رہے ہیں اور جو اس کا اسم کتب ہے می میں اب ان چاروں کی جو وہ ہے برکات اور فیضاد اور اس کی اسرار لسانی ہیں قلبی ہیں مانوی ہیں سووی ہیں اور سب اپنے اپنے مانوں میں الگ الگے آئی نا اور جس کو اس کی اسرار آ گئی اور اس کی اسرار سے اس پر نشست ہو گئی وہ اس پر عامل ہو گیا اس کے جو خدان ہیں اس کے تصرف میں آ جاتے ہیں وہ اس اسم کا جامع ہو جاتا ہے اب یہ اسم اس کے لیے اگر وہ کسی سلسل سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کے سلسلے کے لیے یعنی کی جو اس کے مریدین ہوں گے اور جو ان کے مریدوں کے مرید آئیں گے جب تک کہ کوئی اس میں ایسا نہیں آ جائے کہ وہ کسی اسم کی نشست لے چکا ہو جب تک وہی اسم اسم آزم کے طور پر چلے اسم آزم کوئی ایک خاص اسم نہیں ہوتا اسم آزم وہی اسم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں جو اس سلسلے میں دعوت پر نشست لے لیتا ہے اور دعوت پر نشست کیا چیز ہوتی ہے جسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے ذکر کیا اور ہم نے سیر کرائی ابراہیم کو ملک اور ملکوت کی ہے نا یہ ہوئی اس پر نشست لینا اس کے اسرار سے واقع کرنا اب نبی کریم سنسلوں کو یہ محلاج کرائی وہ پورے اسرار اللہ تعالی نے کائناتوں کے آپ پہ کھولے اس سے بڑی کوئی نشست نہیں ہوئی کائنات میں کیونکہ یہ رب اور بندے کی نشست تھی کسی فرشتے کی نہیں تھی ہے باقی سب کو فرشتوں کی ہوتی ہے کہ اسرار فرشتوں کی کھلتے ہیں فرشتے اسرار کھولتے ہیں اچھا علم تمہیں زیادہ ہے فرشتوں کو نہیں تمہارا مفقود ہے وہ تمہیں یاد دلاتے ہیں تو وہ جتنا تم سے ذکر کر لیتے ہیں نا تمہیں اتنا یاد آجاتا ہے اور اس کے اسرار تم پہ کھول جاتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ نے وہ اسرار آدم علیہ السلام کی زبانی فرشتوں کے سامنے کھولوائے تھے تو آدم جب زمین پہ اترا تو ان کے اولادیں وہ ہی مفقود ہو گیا وہ اس کے اندری پوشیدہ ہو گیا اور صرف غائب ہو گیا یہاں کی ظلمت کی وجہ سے اب ذکر و رذکار کے ذریعے ہم اس ظلمت کو دور کرتے ہیں جب وہ اس ظلمت کو دور کر لیتے ہیں اور اس اسم پر ہم لسانی، قلبی اور مانوی طور پر ادا کر لیتے ہیں تو پھر وہ فرشتے ہم سے نشست کر کے اس کی اسرار کو کھولتے ہیں تو اب وہ ہماری استطاعت اور رب کے حکم کے مطابق اتنا کھولا جائے تو وہ اتنا ہمیں بیان کر دیتے ہیں جتنا وہ ہمیں بیان کر دیتے ہیں اس کے اسرار ہم پر کھول جاتے ہیں اس کے کشف و کلامات ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں اسی وہ کشوت کہتے ہیں اس میں لدنی ہی ہے اس میں لدنی ہی ہے ہاں ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا علم عطا کر دیتے ہیں ایک علم وہ ہے جو ہم قصف سے حاصل کرتے ہیں تو قصف سے علم لدنی حاصل نہیں ہوتا کتنے ہی کر رہے ہوں آئی نہیں سمجھیں بات لیکن قصف سے ہم اس لاستے پر چلتے ہیں جو لاستہ لدنی کا ہے اور جب ہم اس کی مندل طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہم پر کھل جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جانا صدر ہے اور ہم جا لانڈی کو رنگی رہیں تو صدر تو کبھی بھی نہیں آئے گا آئینا سنیم بات تو اس کا راستہ متعین کرنا ہے اب اس کا راستہ کون متعین کرے گا مرشید 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 اور وہ متعین کر سکتا ہے جو خود اس راستے پر چلا ہوں جس نے صدر دیکھا ہوئے تو میں صدر لے جائے گا اب جو تمہاری طرح نہ واقعی وہ صدر دے گا پھر تو پتہ ہی پوچھتا رہے گا تو اس میں یہ بات خاص ہوتی ہے اچھا اب ظاہری عرم جو ہے وہ ہم ایک حد تک حاصل کرتے ہیں قصد کے ساتھ جو ہم قصد کر کے حاصل کرتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا وہ معلومات ہوتی ہے وہ علم کا ایک حصہ ہے لیکن علم نہیں ہے معلومات ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے فقہ پڑا سمجھنا میری بات کو اب فقہ تم کس سے لے رہے ہو فقہ ہی سے اور فقہ نے کس سے لیا فقہ ہی سے اور فقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ صحابہ اکرام کے ارشاد مبارکہ اجمع انھی باتوں پر ہے نا ہی فقہ کی بنیاد تو اب ہم جب ہم نے وہ لیا تو اس کے ہم نے معلومات کی کبھی کبھی غسل کا کیا طریقہ ہے کیا فرائض ہیں کیا واجبات ہیں کیا طریقہ ہے اگر ایسا معاملہ غسل میں آجا تو کیا کرنا ہے ایسا معاملہ غسل میں آجا تو کیا کرنا ہے ایسا معاملہ روزے میں آجا تو کیا کرنا ہے ایسا معاملہ نماز میں آجا تو کیا کرنا ہے یہ روز مرہ کے معاملات کو حل کرنا ان کی معلومات رکھنا فقہ کہلاتا ہے یہی ہے نا یہ سالی معلومات ہے اب تم نے کسی سے باقاعدہ نہیں لیا لیکن تم نے سو مفتیوں کے فتوحے ایک ہزار پڑھ لی تم تو فکری ہوگا ہے نا خود بھی اب یہ الگ بات ہے کہ تمہاری سند نہیں ہے تم مستند نہیں ہو کوئی تم سے سند نہیں لے گا لیکن جب تم فکر پہ بات کرو گے فتوحے بات کرو گے تو عالم تمہاری بات کو رضی نہیں کرے گا یہی لکھا ہے فتوحے میں لیکن تم فتوحہ دینے کا مجاز نہیں ہو لیکن تم نے چاہے ایک ہزار یا پچہ ہزار فتوحے تمہیں آتے ہوں لیکن جب تک تم باقاعدہ کسی سے اس علم کو نہیں لوگے تو فقہ فتوحہ نہیں لکھے دے سکتے کسی بھی مفتی کو جس نے چاہے دس فتوحے پڑے ہو لیکن وہ مفتی ہے اس کو مشورہ دے سکتے ہو فتوحہ نہیں دے سکتے جب وہ لکھے گا تو وہ فتوحہ مانا جائے گا جو باقاعدہ مفتی ہے ہے نہیں یہ بات تو تو اس تمام جو تسلسل کا علم ہے کیونکہ علم الادھیان میں تسلسل لازم ہے یعنی کہ سند لازم ہے یہ علم الادھیان ہے تو علم الادھیان دو حصوں پر ہے ایک وہ حصہ جو معلومات کا ہے جس کو ہم شرعی کہتے ہیں یہ تمام کا تمام معلومات کا ہے ایک فتوحہ ایک جیسا کبھی نہیں رہتا حالات کی تبدیلی سے فتوحہ تبدیل ہو جاتا ہے وہی فتوحہ اب ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں میرے برابر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو اس وقت اب کیا عبادت کر رہا ہوگے تم اس قسم ہے کہ اس وقت جب میں یہ عبادت کر رہا ہوں میرا کوئی ہمسر نہ ہو تو اب جب یہ فتوحہ آیا کہ بھئی ایسی کیا عبادت کرائی جائے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جنرین کے پل لے جو ان کو وہی بتا سکتے ہیں ایسی کونسی عبادت ہے تو جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی چھیک ہے اس کے لیے یہ عبادت ہے کہ جاؤ حرم کو خالی کراؤ لوگوں سے اور اس کو بولو طواب کرے تو اب ایک تو یہ ہو گئی بات ایک کافر اگر یہ قسم کھائے دے بھو کیا کراؤ گا تم اس کو ایسی بات اگر بدل جائے گا نا اس کے لیے بدل جائے گا نا اس کو دھرم میں نہیں لے جاؤ گئے مومن کے لیے ہے نا یہ تو مسلمان کے لیے تو ہاں وقت سے بات بدل جاتی ہے تو یہ بات ہے کہ ایک فتوحہ ایک عالم نے دیا دوسرے عالم نے اس کا رد کر دیا کسی بھی تو یہ جو بات ہوتی ہے جو رد ہوتی ہے وہ معلومات ہوتی ہے علم نہیں ہوتا علم رد نہیں ہوا کرتا کبھی آج تک کسی نبی نے کسی نبی کی بات رد کری نہیں نہیں کری کیوں نہیں کری وہ علم تھا علم کو رد نہیں کیا جا سلطہ علم پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے تو علم کس کو حاصل ہوا انبیاء علیہ السلام کو ان کو معلومات نہیں تھی ان کو علم تھا ان کے ذریعے جو لوگوں تک پہنچا ظاہری بات ان کی وہ سم معلومات ہیں اب ان کا ایک ظاہر ہے جو معلومات پر مشتمل ہے ایک بات ہی نہیں ہے جو علم پر مشتمل ہے ولایت اس لئے قلب پر نازل ہوئی تو ان کے قلب کا جو علم آتا ہوا جس کو وہ ولی کہنایا وہ ولایت ہے اب وہ ولایت نبی سے صحابہ میں آئی اب چونکہ صحابی کا مرتبہ کیوں اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر کوئی سارے ولی بھی گھٹے ہو جائیں تو کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہے اہل سنت کا یہی ہے قیدہ ہے نو کیوں کہ اس کو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی سے منتقل ہوا وہ قلب کیا ہے کہ اب اس کے برابر کائنات میں نبی کے بعد کوئی نہیں ہے اب ان سے جس کو منتقل ہوا وہ تابعی کے لائے کیوں کہ نبی کے اور تابعی کے درمیان میں ایک ہی واستہ ہے خالی سے کیوں کہ اس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے صحابی کی صحابی کے بعد تابعی اب چار حصے ہیں اس کے اس کے بعد تباہ تابعی ان جیسا مقام بھی کسی کو حاصل نہیں ہے تابعی کے بعد تباہ تابعی کو بھی پھر اس کے بعد متاخرین میں ولایت کا سلسلہ شروع ہوا پھر اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوئے کیا کہ چار حصے تک وہی فیضہ برابر اس لیے ان کے مقابلے پر کوئی نہیں آسکتا پھر اس کے بعد جب ولیوں میں آئی وہ بات تو وہ پھر وہے بھی نہیں گئی کیونکہ صحابہ نے کوئی قصف نہیں کیا تھا ان کو نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا اثر تھا اور صحابت کا اثر تھا قصف سے وہ مقام نہیں تھا وہ ایمان لانے سے مقام تھا ان کا ان پر یقین ان کے جو محبت تھی ان کا یقین تھا آپ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس کا اثر تھا پھر ان سے محبت رکھنے والوں کا وہ فیض ہوا کہ نبی نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ کا طریقہ ہی دین ہے پھر وہ تابعین کو ملا صحابہ سے ان کو بھی وہی حاصلہ فیض جو نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم تابع تابعین کے بعد سے قصف شروع ہو گیا انتہائی درجہ میں آپ تابع تابعین تک دیکھ لیں کہ صرف ان کا جو طریقہ تھا وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور نوافل پڑھنا فرائض کے بعد جو کچھ کرتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا یا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ان کے ہاں ذکر اس کا نہیں ملیں گے آپ کو یا وہ شریعت کی جو سرکار دعائیں تعلیم فرمائی تھی وہ دعائیں پڑھنا بس اس دعوے نہیں تھا ان کا طریقہ کار لیکن جب یہ متاخرین میں آیا اور جب انہوں نے قصف کیا اس پر اور قصف کرنے سے جب ذکر و رذکار کیے اور دعوتیں دیں اور جو طریقہ سرکار عالم نے باطلی طور پر کچھ صحابہ کو تعلیم کیا تھا اور انہوں نے جب تعلیم فرمایا جسے کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ نے اپنا باطنی طریقہ حضرت سلمان فارسی کو تلقین فرمایا اور ان کو آبا قائدہ اجازت و خلافت دی سارے صحابیوں سے اجازت و خلافت نہیں چل لیئے سلسلہ طریقہ اچھا پھر مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ نے چار بزرگوں کو دی جس میں حضرت امام حسن امام حسین نے کمیل بن زیاد نے اور حضرت حسن رسری ہیں چاروں سے سلسلہ سے چلے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی امام سہرین کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے آئی نہیں سنجھے بات یہ امام سہرین کا ایک سلسلہ حضرت امام شادری کا بھی ان سے جا کے ملتا ہے آپ کی بات یہ ہے حضرت شیخ عبدالرسن شادری نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نے حضرت امام سہرین کی یعنی حضرت انس کے سلسلے سے فائدہ اٹھایا حضرت امام حسین کے سلسلے سے فائدہ اٹھایا اور حضرت امام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے سے فائدہ اٹھایا آپ کو تینوں سے فیض حاصل ہوا اور آپ نصباً حسنی تھے آئی نہیں سنجھے بات اب اسی طریقے سے پھر ایک سلسلہ چلا ہمارے ہاں اوے سی آج جس کو دے ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی اب یہ بباؤ کہ حضرت عبیس کرنے نے کسی خلافت رجالت دی تھی ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا آخر میں کیا کہاں جائے دیا تھا نہیں لیکن دیجئے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلافت رجالت دی اور آپ نے بھی دی وہ اس کرمی کو حضرت علی نے دی اور وہ اس کرمی نے بھی آگے دی حضرت ابراہیم بن عظم کو اس سلسلے میں ملی ہے نہیں ڈائریکٹ آپ سے نہیں ملی ہے اس سلسلہ ہاں حضرت شیخ اسلام رائی عمران رائی حضرت ابراہیم بن عظم آئینا سمجھے بعد اس طریقے سے سلسلہ ہے لیکن اوے سی سلسلے وہ ہم ایک ایسا کہتے ہیں کہ ایک ایسی نزبت یا ایک ایسا فیض جو بظاہر نہ ہو باطنن ہو وہ ابیسی کہلاتا ہے فیض ابیسی سلسلہ ظاہر ہی نہیں ہے باطنی صدری سلسلہ ہے جو باطن کے ذریعے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی بیس کرنے کی باطن سے ایسے جو باطن ہوتا ہے جیسے کہ حضرت باعز بستام رحمت اللہ علیہ نے شیخ عبدالحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کی تربیت فرمائی تھی اسی طریقے سے حضرت شیخ دعوت بندگی نے حضرت بابا تاج الدین اولی اناکپوری کی تربیت فرمائی تھی آئیے نہیں سمجھنے بات تو یہ اس طریقے سلسلے میں ہمارے سلسلے میں حضرت شاہ مولانا عبدالحی شاہ صاحب کی حضرت شاہ مخلص سلیمان جھانگیر نے باطنی تربیت فرمائی تھی آئیے نہیں سمجھنے بات اس طریقے سے ہوا ہے یہ سلسلے اسی طرح چلیں یہ سلسلے تو کیا ہے کہ اب جب ہم یہاں قسم پہ آتے ہیں نا اور پھر جب بزرگوں کو باطنی فیض ہوئے یعنی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب تعلیمات ہوئیں وہ الگ الگ نہیں جیسے کہ شیخ عبدالحسن شادری رحمت اللہ علیہ کو حضب البحر تعلیم ہوئی اس طریقے شیخ وقر کو درود تاج پڑھا انہوں نے اور پھر سرکار عالم کی خدمت میں پیش کیا تو وہ قبول ہوا تو وہ ایک باطنی تعلیم ہو گئی آپ کو افیض ہو گیا اس میں افیض آ گیا آج درود کتنا مشہور تاج اسی طریقے شیخ سلیمان جذوری رحمت اللہ علیہ کو ہے نا دلائل خیرات میں ہیں اسی طریقے شیخ علی حمدانی کو اور آدھ فتیہ میں ہیں تو یہ اس طریقے سے پھر مختلف جو دعائیں جب بزرگوں کو تعلیم ہوئی نا ان کی اور پھر ان کے خواس ہوئے اور جب انہوں نے ان کی دعوتیں دیں آپ کے حکم پر پھر یہ ملائکہ کے فرشتوں کی اسرار کھلے اور نشستیں ہوئیں اور اس کو کشوت کا اور اسی کو ولایت کا کہ ولایت بیسکلی کشوت کا نام ولایت ہے یعنی کہ جیسے انبیاء کے فرشتے آتے تھے وہی الہی لے کر اور جب وہی الہی کسی آپ نبی کو مختص کیا جاتا تھا نا مخصوص کیا جاتا تھا کہ اس کو نبوت دی جائی گی تو اس کو اسم تعلیم ہوتا تھا عرب کی طرف سے یہ اس کی طریقہ جیسے ہوتی تھی کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ایک راگش آئی نا سنجھ بات سے تو ایسے جب انبیاء پر وہی آتی تھی پہلی بار کوئی بات ہو جی تو تو ان کو کوئی اسم تعلیم کیا جاتا تھا تو جب ان کو اسم تعلیم کیا جاتا تھا تو ان کو اس اسم پر دعوت دینے کی ہدایت دی جاتی تھی جیسے کہ حضرت موسیٰ کو کوہیتور بلایا اور کہا کہ موسیٰ یعنی کے ذکر کرو اور پھر توریت دی گئی ماتے ان کو تو اسی طریقے سے پھر انبیاء کو اسم تعلیم کیا جاتا تھا جب وہ اس کی دعوت دیتے تھے جب وہ اس کی دعوت دیتے تھے تو پھر فرشت ان کے پاس آتے تھے ان سے نشست کرتے تھے اور پھر ان کو جو ہے موجزات نبوبت عطا کیے جاتے تھے پھر جب وہ کہیں موجزہ دکھانا ہوتا تھا اور جب ان پر حکم آتا تھا کہ اب تم یہ کام کرو تو وہ کرتے تھے اور وہ موجزہ ظاہور ہوتا تھا آپ دیکھو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا مردے کو زندہ کرنے کا پوچھنے کا کتنا عجیب سا واقع ہے وہ کہ گائیں لاؤ ایسی ہو ایسا رہ ہو ایسا یہ ہو ایسا ہو اور پھر اس کو زبا کرو فرشا کا گوش نکالو اور وہ مردے کے مارو ہے نا یہ کیا تھا یہ ایک ترتیب تھی اور اگر دیکھا جائے تو اس کو یہ ایک طریقے کی حاضرات ہے یہ یہ حاضرات کا جواز ہے یہ روحانی علم کی دنیا روحانی علم کی دنیا میں کیوں حاضراتِ حرق وہ تھے حرقیل نام تھا کیا نام کا نبی کے میرے جہنے سے نکل گیا ہے حرقل جن کی دعا سے ستر ہزار لوگ زندہ ہو گئے تھے جس قوم پر عذاب آئے تھا پھر آپ نے آکر دعا کری تھی بس ہم زندہ ہو گئے تھے ستر ہزار لوگ زندہ ہو گئے تھے اچھا اب موسیٰ کو کہنے کے گائے لاؤ اس کو زبا کرو ایسے نکی گائے ہو ایسا یہ ہو ایسا وہ اور پھر زبا کرو پھر فانا جاگا گوش لو اور پھر اس مردے کے مارو تو وہ بولے گا یہ ایک جواز ہے حضرات کا کیوں کہ روحانیت کو لانے کے لیے کچھ اذباب کرنے پڑتے ہیں آئی رہا سنبت اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ روحانیت کی کشوت کے بارے ہم رضا فرماتے ہیں کہ چالیس دن ہے جیسے کہ اب حضرت موسیٰ کا چالیس دن تور پہ رہنا حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیس دن مشلی پیٹ میں رہنا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا حضرت ابراہیم کا آگ میں رہنا اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ جب دجال کا نزول ہوگا وہ آئے گا دجال خروج کرے گا اپنا خارج ہوگا نکلے گا باہر اور حضرت عیشاء کا نزول ہوگا صرف چالیس دن ہوں گے یہ ٹوٹل ہاں یہ صرف چالیس دن کا ہوگا لیکن اس چالیس دن میں تین دن بڑے عجیب ہوں گے شروع کے ابتدان تین دن جب وہ خروج کرے گا تو اس کے ابتدان تین دن ایسے ہوں گے کہ پہلا دن ایک سال کا ہوگا یعنی کہ پہلا دن جو ایک سال کے برابر ہو جائے گا دوسرا دن جو ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا تیسرا دن جو ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور پھر باقی سارے دن عام دن ہوں گے اور چالیس دن وہ قتل ہو جائے گا ٹوٹل چالیس دن کا کھیل ہے اس کا یعنی اب اندازہ کرو چالیس دن میں کتنا کیا ہو جائے گا ہاں تو یہ چالیس دن کا جو سلسلہ ہے یا رکھا گیا ہے یہ ایک عجیب معاملات ہیں یہ بلو ایک ترتیب کے ساتھ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرق و چالیس دن میں خارج کرے ختم کر دے گا انسان کے اندر سے بھی شرق شرق اور چالیس دن میں ختم ہو جاتا ہے نکلتا ہے تو اس مہینے بہتی ہی چالیس دن تک جو فجرشا پڑے اس پہ سرار کھل جاتے ہیں آئینا سنجبت تو یہ انبیاء علیہ السلام کی مطابعات جب ہم کرتے ہیں اس طریقے سے ان کے باطنی معاملات میں یہ باطنی معاملات ہے جو ان پہ اسی متعلیم ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی ریاضت کرتے ہیں اور پھر روحانی روحانیت کا ظہور ہوتا ہے یہ سب ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا قصف نہیں لیکن ان کو قصف کیوں کرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چالیس دن ان کو قصف اس لیے کراتا ہے تاکہ ان فرشتوں کی اس روحانیت کی ان کو جسم کو عادت ہو جائے صحیح عادی ہو جائے یعنی used to ہو جائے used to ہو جائے اب وہ انہی کے توصل سے انہی کے وسیلے سے انہی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں ان کی عمت کو یہ توفہ دیا جاتا ہے جو ان کے جانشین ہوتے ہیں ان کے جانشین کون ہوتے ہیں عمت کے ان کے علماء کیوں اب وہ جانشین دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو قدبل ارشاد ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو قدبل اکتاب ہوتا ہے اوتاد ہوتا ہے قدبل اکتاب یہ اوتاد نہیں ہوتا یہ باطن پر ہوتا ہے نبی کے قلب کے علم پر ہوتا ہے یہ اور جو قدبل ارشاد ہوتا ہے وہ نبی کے صدری علم پر ہوتا ہے سینے پر ہوتا ہے سینے کے علم پر ہوتا ہے اس کو سینے کے علم کا حصہ ملتا ہے جو ظاہر میں رجد و ہدایت کرتا ہے لوگوں کو تبلیو انشاد کا کام اس کے ذمہ ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اس کے باطن کو فیض قدبل اکتاب پہنچا رہا ہوتا ہے ہاں کنیکٹ وہ دونہ جگہ ہوتا ہے کنیکٹ وہ دونہ جگہ ہوتا ہے تو قدبل اکتاب جو ہوتا ہے یا قدبل جو اوتاد ہوتا ہے اس کو اس کی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ فرشتوں سے اس کی نشست ہو اور اس کے باطنی معاملات کا کنیکشن ہو جائے اور اس کا جسم جو ہے متحمل ہو اس فیض برکات کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیہ اس پر آنے ہیں سبحان اللہ پہلے وہ کلام کی تجلی کو برداشت کرتا پھر وہ فرشتے کی تجلی کو برداشت کرتا پھر وہ تجلیہ الہی کو برداشت کرنے کے اس کا قلب متحمل ہوتا ہے اور جب تک ایسا نہیں ہوتا برداشت نہیں کرتا تو اس کے لیے ظاہری تو پیر کی اور کامل رہبرگی اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت بودھ فرمادے ہیں کہ کامل پیر چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ تو ریاض کے پتھر سے اپنا سر پھوڑتا رہے جب تک مرشد کی طرف سے نہیں ملے گا جب تک نہیں ہوگا تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور مجھا عیدہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ فلا پانے کا مقصد یہ ہے تمہیں علم حقیقی حاصل ہو جائے آئیے نہیں سمجھے مت اب علم ظاہری ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم علم حقیقی کو اس شریعت کے تابع رکھ کر ہمارے موں میں لگام رہے ہم ایک لگام میں رہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہم شریعت کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں مختار کے لیے ایک نگران ہونا چاہیے تو شریعت ہر مختار کے نگران ہے اس لیے ظاہری علوم سے آراستہ ہونا ضرور ہونا چاہیے اور جو لوگ کہتے ہیں علم شریعت طریقت کا علم شریعت سے کوئی باستہ نہیں وہ جاہل بھی ہیں اور گم رہا بھی کیونکہ جب تک کسی اور کوئی نگران نہیں ہوتا گم رہ ہوتا رہتا ہے شریعت گم رہی سے روگتی ہے کیونکہ جب تمہارے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو تم جب تک شریعت کے تابع رہو گے تو اس طاقت کا صحیح استعمال ہوگا بننا تو تم اگر تمہیں بندوق دے کے تم پہ حد نہ ہو قتل نہ کرنے کی تو تم دروز مارو بندوق سے نشانہ واضح کرتے ہو گھٹے ہوئی اب بندوق بھی ہے تمہاری لیکن تم کسی کو مار نہیں سکتے تمہارے ہاتھ میں اس لیے کہ جو حد ہے وہ اجازت نہیں دیتی منہ تم بھی مارے جاؤگا اور یہ باتیں بشریعت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ فلامت وآلہ عزیز محمدわدعی محمد ببرک بسلیم وصلو وآلہ یا علاملہ Orihem عمیب صلو اللہ علیہ وسلم کے ست خیرط وفیلمے اور اس مہاں کی برکت اور رحمت اور عظمت کے ذریع و وسیلے ست خیرط وفیلمے ہماری عبادت اور اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا یا علاملہд علاملہ ہماری صحیح ناکش سے پر تیری رحمت کامل ہے تو اپنی رحمت کے شائعہ میں شان ہمارے گناہوں کو موا فرما اور ہماری مغفرت فرما اور ہمارے اعمال کو قبول فرما اور یا الہوالعالمین ہم لو جس مقصد کے لئے یہاں اکھٹے ہوئے اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی آتے ہیں یا الہوالعالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں ہمیں شریعت متحارہ پر جدنے کی توفیق عطا فرمائے یا الہوالعالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے یا الہوالعالمین اس لامدان ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں نعمتیں فضلتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم والتبالین انکنت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چراغِ محبت جو روزِ عزل خلوتِ لا مقامیں جلایا گیا نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں زرے زرے کا دل جگمگایا گیا سب سے پہلے وہ محمد بھی احمد بھی محمد بھی